اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس questions to think چینل پہ آپ کو ہشہمدید کہتے ہیں educational philosophy کے حوالے سے ہم نے ویڈیو سیریز کا آغاز کیا تھا اور آج اس سلسلے کی یہ تھرڈ ویڈیو ہے جبکہ فرسٹ ویڈیو ہم نے educational philosophy پہ overview کے حوالے سے بنائی تھی اور سیکنڈ ویڈیو پرینلیزم کے حوالے سے تھی essentialism کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا تعریف پرینلیزم کا کروانا چاہتا ہوں بکاس اس کی بیس اگر سمجھ جائے گی تو essentialism زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جائے گی پرینلیزم یہ کہتے تھے کہ ہمیں بچوں کو وہ knowledge یا وہ information impart کرنی چاہیے جس میں آج تک کوئی غلطی ثابت نہیں ہوئی جو بلکل crack چلتی آ رہی ہے شروع سے لے کے اب تک اور اس بیسیس پہ Adler اور Hutchins نے create books کے نام سے ایک پروگرام شروع کروایا بلکہ curriculum introduce کروایا اور یہ سمجھا گیا کہ یہ ایسی books ہیں جن میں کوئی mistake نہیں ہے اور یہ ہی بچوں کو صرف پڑھانے چاہیے جاہے دنیا پہ وہ کسی کونے میں بھی ہوں لیکن essentialist کیا کہتے ہیں essentialist یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی information ہے جو آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آج کے time پہ وہ مفید بھی ہو وہ beneficial ہو یا essential ہو ہو سکتا ہے آج کے time پہ وہ beneficial نہ ہو مثال کا طور پہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک منزل پہ ہم جانا چاہتے ہیں اور اس منزل پہ جانے کے چار رستے ہیں وہ چار کے چار رستے آج تک غلط ثابت نہیں ہوئے لیکن ہو سکتا ہے وہ بہت distance سے ہمیں وہاں پہ پہنچنا پڑھتا ہو اور وہ کافی زیادہ difficult ہو تو بہتر نہیں ہے کہ کوئی short cut اگر رستہ جاتا ہے آج کے time پہ ہمیں باتا چلا ہے تو ہم اس رستے چلے جائیں تو essentialist یہی کہتے ہیں کہ جو short cut ہے جو easy ہے اس سے چلو اور successful ہو جو بنیشپد اس کے کہ آپ correct کے پیچھے لگے رہو اور بہت زیادہ آپ کو time آپ کا waste ہوتا رہے تو ہم شروع کرتے ہیں اسی basis پہ essentialism کو essentialism introduce ہوئی early 1930s میں اور اس کو introduce کروایا William Bagley نے اس کا chief جو proponent ہے اس کے علاوہ other proponents میں Thomas Priggs اور Frederick Breed ہیں prealism base کرتی تھی صرف realism پہ یعنی یہ اکثر question پوچھا جاتا ہے کہ prealism کی base کیا ہے تو لوگ misconception کا شکار ہیں کہ شاید idealism ہے لیکن realism اس کی base ہے اور اس کے حوالے سے میں نے logic تھی تھی اپنی last video میں جو prealism پہ ہے اس کا link جو ہے وہ میں description میں based کرتا ہوں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ essentialism کیسے idealism سے relate کرتی ہے اور کیسے realism سے relate کرتی ہے اب idealism والے یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کے اندر ایک basic essence ہے ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی basic essence سے کیا مراد ہے کہ جب چیزوں کو spiritual word سے اس material word میں ویجا گیا تو وہاں پہ کچھ سانچے بنے پڑے تھے کہ ان سانچوں میں سے یہ بن بن کے آئیں جیسے انسان different ہوتے ہیں تو یہ انسان کسی ایک سانچے سے بنے ہے یہ idealism والے کہتے ہیں اور وہ سانچوں سے جب ادھر بیجے گئے تو آپ دیکھیں کہ کتنے انسان different ہیں ہائیڈ different ہوتی ہے color different ہوتا لیکن اور اسی بات کو سپورٹ کرتے ہیں essentialist بھی یعنی یہ claim idealism کا بھی ہے اور essentialism کا بھی ہے اس لئے ہم کہ کہ essentialism جو ہے وہ idealism سے evolve ہوئی ہے second بات کیا ہے کہ idealism والے بھی یہ کہ cognitive development یا mental discipline پر وہ زیادہ focus کرتے ہیں کہ thinking کو زیادہ focus کیا جتنا زیادہ وہ سوچے گا اتنا زیادہ بہتر ہو جائے گا اتنا زیادہ وہ اس کو چیزیں یاد آ جائیں گی تو essentialism والے بھی یہی کہتے ہیں کہ mental discipline یعنی thinking کو develop کرنے پر زیادہ focus کیا جائے اس کے بعد essentialism اور idealism کی ایک اور same ہو بھی ہے کہ absolute values پہ believe کرتے ہیں کہ یہ values ہیں یہ change نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے اور fix ہیں اب realism سے کیسے essentialism relate کرتی ہے essentialist اور realist میں جو same بات ہے وہ یہ ہے کہ essentialist یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے potential کو realize کرے لیکن وہ potential کو realize کیسے کر سکتا ہے وہ realize کر سکتا ہے external word کے ساتھ interaction کر کے اور جو external word ہے یہ independent ہے اس سے مسال کے طور پہ آپ ایک درخت ہے تو آپ درخت کو اپنی سوچ کے مطابق اس کا نام change نہیں کر سکتے اس کی qualities کو change نہیں کر سکتے یعنی جو اس میں خوبیاں ہیں آپ نے اپنے mind میں ان کو سوچ نا ہے نہ کہ اپنے mind کے مطابق اس کو change کر دینا so external word basically آپ پہ influence کرتی ہے وہ آپ سے independent ہے اور آپ کی development میں وہ آپ کو support کرتی ہے so this is similar to realism اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ essentialism جو ہے وہ realism سے عوالف ہوئی ہے اس کے علاوہ essentialism اور realism کے جو education کے curriculum کے subject ہیں وہ match کرتے جن math اور science ہے اب آگی principles ہیں جو important ہیں essentialism کے first ہے کہ آپ basically جو بچے ہیں ان کے وہ willing نہ بھی ہوں سیکھنے کے لئے وہ willing نہیں ہے doesn't matter آپ ان کو جو hard work ہے اس process سے گزارے جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں جن میں life ہے ان میں انسان واحد وہ چیز ہے جو خود پہ self control حاصل کر سکتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے teachers نے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ہائشات کو کابو کرتے ہوئے اپنے interest کو کابو کرتے ہوئے hard work کرتے ہیں اور discipline کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں second principle ہے کہ initiative ہمیشہ teacher کو لینا چاہیے کیوں کیونکہ teacher زیادہ expert ہے external word کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے وہ زیادہ ماہر ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا ضروری ہے بچے کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ جب آپ hard work کریں گے آپ کا interest automatically develop ہو جائے گا یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ interest کو follow کریں بلکہ آپ hard work کریں تو interest آپ کا پیدا ہو جائے گا وہ کاز بنے گا آپ کے لیے مثال کے طور پر آپ میں سے بہت لوگ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں ان کا subject education شاید نہ ہو کوئی اور subject ہو تو education کو ابھی انہوں نے شروع کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کافی لوگوں کو اس میں interest develop ہونا شروع ہو گیا ہوگا تو یہ essentialism والے ہی کہتے ہیں کہ آپ جب کسی بات کو basics third principle ہے کہ جو subject matter ہے یہ بہت important ہے اس کو سمجھ نا کیونکہ subject matter basically explanation ہے external word کی real word کی اور آپ جتنا زیادہ اس کو سمجھیں گے اتنا زیادہ آپ کامیابی کے رستے پہ ہوں گے اور یہ بات دوبارہ سے realism کے کریب کریب ہے کہ external word سے related ہے so external word کا جو influence ہے وہ انسان کو self discipline بناتا ہے اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ انسان کا جو جو بھی اس نے سیکھنا ہے اس میں بہترین جو اس کے پاس چیزیں ہیں وہ جیسے pre realism کہتے تھے کہ great books ہیں اب یہ great books کو pre realism والی بات کو accept کرتے ہماری problem کو solve کریں اگر وہ problem کو solve کرتی ہیں تو ہم مانتے ہیں اگر وہ problem کو solve نہیں کرتی تو ہم نہیں مانے گئے اور last ہے جی جو teaching method ہے وہ classical رہنے چاہیے traditional رہنے چاہیے learning by doing کو یہ accept کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں accept کرتے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ learning by doing کو آپ ہر جگہ پہ apply نہیں کر سکتے بہت سے باتیں ہوتی ہیں جن کو learning by doing کے اتھر نہیں سیکھا جا سکتا جیسے ہم نے بات کی تھی اگر قدرت افات جو ہیں ان کی بات کی جائے تو آپ اس کو learning by doing میں نہیں کر سکتے وہ real life situation ہے ایسی سو آپ صرف سمجھا سکتے ہیں کسی حد تک اس کے علاوہ pre journalism سے یہ کیسے ڈیفر کرتی ہے پہلی بات تو یہ کم cognitive development پہ فوکس کرتی ہے جیسے وہ کہتے تھے ساری create books کو پڑھائیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو آج کے time پہ ضروری ہیں بس وہ پڑھائیں دوسری بات یہ progressivism سے کافی قریب ہے یہ کہتے ہیں کہ learning by doing کو ہونا چاہیے interest کو بھی فوکس کرنا چاہیے لیکن ہمیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے اتنا رکھیں اس کے علاوہ چھوڑ دیں اس کے علاوہ یہ pre-nilism سے کافی match کرتی ہے اور کہتی ہے کہ pre-nilism کی وہ books جو آج کے time پہ ہماری problem کو solve کر سکتی ہیں ہم ان کو focus کریں گے ورنہ نہیں کریں اگر آپ کو آج کا lecture اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ